سپریم کورٹ نے کیوں لگائی کہ جیوال کو لے کر سی بی آئی کو فٹکار کیوں کہا کہ پنجرے کا توتہ بننا بند کرے سی بی آئی منمانے طریقے سے گرفتاریاں کر رہی ہے نیائے کا مزاک بنایا جا رہا ہے آخر کیوں سپریم کورٹ سی بی آئی کو فٹکار لگا رہا ہے ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے سپریم کورٹ سی بی آئی کو پکشپات نہ کرنے کی سلا دے رہا ہے دسل شراب گھٹالے ماملے میں دلی کے مکھیونتری اروند کے جیوال کو سپریم کورٹ سے زمانت مل گئی ہے جسٹس سوریکانت اور جسٹس اجول بھئیہ کی بینچ نے کے جیوال پر فیصلہ سنایا تھا لیکن فیصلہ سناتے سناتے جس صاحب نے سی بی آئی کی بھی اچھی خاصی کلاس لے لی سنوائی کے دوران اروند کے جیوال کو زمانت دیتے ہوئے جسٹس بھئیہ نے اہم ٹپڑی بھی کی جسٹس بھئیہ نے فیصلہ پڑھتے وقت کہا کہ سی بی آئی کی گرفتاری شاید صرف ای ڈی ماملے میں کیج ریوال کو زمانت دینے میں بادہ ڈالنی کے لیے کی گئی تھی زمانت ملنے کے باوجود کیج ریوال کو جیل میں رکھنا نیائے کا مزاک اڑانا ہوگا گرفتاری کی طاقت کا استعمال بہت سو سمجھ کر کیا جانا چاہیے دوستو جسٹس بھئیہ سی بی آئی کے کام کو لے کر انہیں نصیحتیں دے رہے ہیں کہ سی بی آئی نے کیج ریوال کو شاید اس لیے گرفتار کیا تاکہ ای ڈی ماملے میں کیج ریوال کو زمانت ملی ہے اس میں بادہ ڈال سکے جسٹس بھئیہ سی بی آئی کو فٹکار لگاتے ہوئے آگے کہتے ہیں کہ دیش کی پرمک جاچ ایڈنسی ہونے کے ناتے اسے منمانے طریقے سے گرفتاریاں کرتے ہوئے نہیں دیکھا جانا چاہیے سی بی آئی کو اس دھارنہ کو بھی دور کرنا چاہیے کہ وہ پنجرے میں بند توتا ہے سی بی آئی کو دکھانا چاہیے کہ وہ پنجرے سے باہر توتا ہے یہ بہت گمبھی ٹپڑی ہیں جس جس صاحب نے سی بی آئی کو لے کر کی ہے جس طرح سے وپکش بھی جاچ ایڈنسی پر سوال کھڑے کرتا رہتا ہے ویسے ہی جس صاحب نے بھی سی بی آئی سے بول دیا ہے کہ پنجرے میں بند توتا مت بنو بلکہ آزاد ہو کر پر اپنا کام کرو آخر جس صاحب یہ ٹپڑی کر کے کس کے اور اشارہ کر رہے ہیں کیا واقعی سی بی آئی کیسے پنجرے میں بند توتا بن کر رہ گئی ہے اسی وجہ سے وہ وپکش پر کاروائی کر رہی ہے آخر پنجرے سے کیا مطلب ہے اور کیا واقعی سی بی آئی منمانے طریقے سے گرفتاریاں کر رہی ہے جس اس بھویا سی بی آئی پر سوال اٹھاتے رہے کہ اجریوال کی گرفتاری کو لے کر بھی وہ سوال اٹھا رہے ہیں سی بی آئی کے منمانے طریقے کو لے کر آواز اٹھا رہے ہیں انہیں نصیتیں دے رہے ہیں جو بے حد گمپیر ہے اور خود میں ہی سوال کھڑے کرتی ہیں کہ آخر کیوں جس صاحب کو یہ سب بولنا پڑھ رہا ہے کیا واقعی سی بی آئی کسی کے پنجرے میں بند ہے کیا اور منمانے طریقے سے گرفتاریاں کر رہی ہے کیا کہ اجریوال بپکش کے نیتا ہیں اسی وجہ سے انہیں جیل میں رکھا جا رہا ہے فیلحال کے اجریوال کو زوانت دے دی گئی ہے لیکن جس صاحب نے سی بی آئی کے کاریوائے پر سوال اٹھائے ہیں وہ واقعی بے حد گمپیر ہیں خیر دوستو آپ لوگوں کیا لگتا ہے جس صاحب سے سی بی آئی کام کر رہی ہے اور جس صاحب آپ اس پر سوال بھی اٹھا رہے ہیں آپ لوگوں کیا لگتا ہے اس پوری ویڈیو پر ہمیں اپنی رائے ضرورتیں اور باقی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ